ایک گلتی آپ کے لیے بن سکتی ہے ایک بڑی مصیبت جی ہاں آپ کو ذرا اس خبر کو گوھر سے سننا چاہیے گا اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے فون میں کوئی بھی سم لگی ہو اور کسی بھی کمپنی کی لگی ہو تو آپ کے فون پر ایک فون آتا ہے اور اس فون کو جب آپ ریسیو کرتے ہیں تو آپ کوئی آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی سم جو ہے دو گھنٹے کے بعد بند ہو سکتی ہے اور اس دو گھنٹے کی بند کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بند کیوں ہوگی کیونکہ میں نے ریچارج پہلے ہی کیا ہے لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے آدار کارڈ اور پین کارڈ ابھی پورا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو نئے سے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کے پورے ڈاکیمنٹس دینے پڑیں گے جب آپ ڈاکیمنٹس دیتے ہیں تو ڈاکیمنٹس دیتے دیتے جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹس ہے اور آپ کے جتنا بھی ڈاٹا ہے وہ تمام اس شخص کے پاس جاتا ہے جو ایک کونے میں بیٹھ کر تمام چیز آپ کی لوٹ لیتا ہے یعنی کی بینک اکاؤنٹس ہے آپ کی پوری ڈیٹیل تک اور اس خبر کو ذرا گوڑ سے سنیے گا اور ہوشیہ رہے گا کہ اگر آپ کی سم ایٹل ہے جیو ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے ہر کسی کمپنی پر بار بار کال آ رہی ہے کہ آپ کا جو ہے سم بند ہو سکتا ہے لیکن ڈی او ٹی یعنی کپارٹمنٹ آف تیلی کمیونکیشن نے ایک ایڈوائزیری جاری کی ہے جس میں انہیں بازدتہ یہ کہا ہے کہ جناب ہم کسی بھی کسٹمر کو کال یہاں نہیں کرتے ہیں چاہے ان کی سم بند ہونے والی ہو چاہے وہ ریچارج نہیں کرتے ہیں اسی لیے آپ کو ذرا ہوشیہ رہنا چاہیے اور کسٹمر کو بھی ہوشیہ رہنے کی کافی اہم ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کے کاؤز جو ہے یہ ہم فراڈز کہتے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرح سے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کے تمام بینک کے اکاؤنٹ ہو یا ان کی ڈیلز ہو وہ ہڑپ کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو ذرا ہوشیہ رہے کیونکہ یہ آج کا معاملہ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے کہ ان لوگوں کی تمام ڈیٹیلز اور بینک ایکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ ان سے لیے گئے ہیں اب ڈیپارٹمنٹ نے کیا کہا ہے ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کومنکیشن یہ کہتا ہے آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے یا آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ کون کال کرتا ہے یا آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ جناب فرادر ہوتا ہے وہ آپ سے فون کرتا ہے تو آپ کو کال اٹھانی چاہیے اس کے بعد اگر وہ آپ سے جو کہتا ہے اس پر آپ توجہ دیجئے گا اس کے بعد اس سے بتائیے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد کال کرتا ہوں اس کے بعد فون کٹ کیجئے گا اس کے بعد آپ کو سائبر پوٹل پر جانا ہے اور وہاں پر یہ کمپلینٹ درج کرنی ہے اور اس کا نمبر جو ہے اسی پوٹل کے ذریعے انہیں دینا ہے اور سائبر اس کی کاروائی کرے گا یا نزدیکی جو آپ کا سائبر سٹیشن ہو وہاں پر جائیے گا اس پر کمپلینٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آج آپ کے ساتھ حیثہ ہو سکتا ہے کل کسی اور کے ساتھ حیثہ ہو سکتا ہے اسی لئے تمام لوگوں کو بچنے کی کافی اہم زورت ہے اور ان کالوں پر زیادہ توجہ نہ دی جائے کیونکہ آج کل جو ہے فیسٹیول کی آمد ہے اسی آمد کے سلسلے میں یہ لوگ غلط استعمال بھی اٹھا رہے ہیں آپ دیکھتے رہے میرے ساتھ تیار کی نیوز موسیقی